نواز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی دعوت دے دی گئی ہے اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے میاں شہباز شریف کو اتحادیوں سے مل کر حکومت بنائیں گے ان سے بات کریں گے پہلے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے مولانا فضل الرحمن سے بات کریں گے آصف علی زرداری سے بات کریں گے خالد مقبول صدیقی سے بات کریں گے اور ان سے بات کرنے کے بعد ان کو مل کر بیٹھنے کی دعوت دیں گے اور حکومت بنانے کی دعوت دیں گے تاکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے لیے ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں ایک نیشنل ہارمنی ہو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کریں گے پاکستان کو جنس آج بھمر میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سے نکالیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے وعدے اپنے دوبارہ ریپیٹ کیے کہ مفت تدویات دیں گے موٹر ویلز بدائیں گے بچوں اور نوجوانوں میں لیپ ٹوپس تقسیم کریں گے تاکہ وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک واضح یا سادہ ایک سریعت نہیں ملی اس وجہ سے ہم مخلوط حکومت بنائیں گے اور اتحادی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے کی حکمت عملی ٹیک کریں گے کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی اپنی حکومت بنائی ہے اور ہم وہاں پر بھی حکومت بنائیں گے شہباز شریف آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن سے ہم ملاقاتیں کریں گے تمام سیاس جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کریں گے اور کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حکومت میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ہم اکیلے گنمنٹ بنا سکے ہم اتحادی حکومت بنائیں گے اور ملک کے لیے کام کریں گے آج جو خطاب کیا گیا ہے اس میں واضح اور واشغاف الفاظ کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون اتحادی حکومت بنانے جا رہی ہے اتحادیوں سے بات کر کے مل کر حکومت بنائیں گے شہباز شریف آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن سے ملاقاتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی سے بھی بات چیت کریں گے اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے بھی مل کر ایک مخلوط حکومت بنائیں گے تاکہ پاکستان کو مستاقم کر سکیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جس بھمر میں ہے تو پاکستان کو سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے تاکہ پاکستان اس بھمر سے نکل سکے اپنے ناظرین کو ریزلٹ دیں گے انے دو سو انتالیس کا یہ ریزلٹ ہے سردار نبیل گبول پی پی کے امیدوار ہیں وہ جیت گئے ہیں یاثر بلوچ دوسرے نمبر پر رہے ہیں انے ایک سو انسٹھ ویہاری کا ذکر کرے اور انزیب کھچی جو جیت گئے ہیں انڈویجول کینڈیڈیٹ ہے سید احمد منیس ہار گئے ہیں اپنے ناظرین کو دوسرا ریزلٹ بتائیں گے انے دو سو انچاس کا احمد سلیم صدیقی وہ جیت گئے ہیں ازائر غوری ہار گئے ہیں احمد سلیم صدیقی کا تعلق امکم پاکستان سے ہے اور انے دو سو چونسٹھ کی بات کریں جبال خان رئیسانی جو ہیں وہ جو پی پی کے امیدوار تھے وہ جیت گئے ہیں اختر منگل جو بی این پی کے رہنما ہیں وہ ہار گئے ہیں انے دو سو گیارہ میر پر خاص پیر آفتاب حسین شاہ جلانی پی پی کے امیدوار جیت گئے ہیں علی نواز شاہ ہار گئے ہیں انے دو سو تیرہ عمر کوٹ کی بات کریں گے نواب یوسف تالپور جیت گئے ہیں میر آمان اللہ تالپور پی ایم ایل این سے ہے وہ ہار گئے ہیں ڈی جی خان کا یہ ریزلٹ ہے انے ایک سو چھاسی سردار او ایس لغاری جیت گئے ہیں مہر سجاد چینہ جو کہ انڈویجویل کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار گئے ہیں انے ایک سو پینسٹ بہاولپور کا ذکر کریں گے چوہدری تارک مشیر چیما انڈویجویل کینڈیڈیٹ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا وہ جیت گئے ہیں جبکہ ان کے مددے مقابل انڈویجویل کینڈیڈیڈیٹ ہی ہیں وہ ہار گئے ہیں تونسہ سے یہ سیٹ ہے انے ایک سو تراسی خاجہ شہراس محمود انڈویجویل کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں امجد فاروق خوصہ ہار گئے ہیں کراچی سے ریزلٹ ہے سند اسمبلی کا حافظ نیم الرحمن یہ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں وہ یہ سند اسمبلی کی نشیست جیت چکے ہیں انے سو فیصل آباد کا ریزلٹ ہے رانہ سناؤلہ خان واضح اکثریت کے ساتھ بہت ہی پیچھے ہیں ڈاکٹر نیسار جٹ واضح اکثریت کے ساتھ یہ میدان جیت چکے ہیں کراچی کے امیرے کا ریزلٹ ہے انے دو سو بیالیس مصطفیٰ کمال جیت چکے ہیں دعو خان ہار گئے ہیں ساتھی ساتھ راجہ پرویزش شف اشرف جو کہ موجودہ سپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں وہ جیت گئے ہیں راولپنڈی کے انے باون کے حلقے سے راجہ تاریخ عزیز بھٹی انڈویجیویل کینڈیڈیٹ تھے ان کے مدے بقابل وہ ہار گئے ہیں قصور کی یہ نشست ہے انے ایک سو پتیس میاں محمد شہباز شریف جیت گئے ہیں سردار محمد حسین ڈوگر جو کہ ان کے مدے مقابل تھے وہ ہار گئے ہیں سید آہد علی شاہ انڈویجیویل کینڈیڈیٹ نوشہرہ خالد مرکول صدیقی ایم کیو ایم کے کنوینئر وہ اینے دو سو اٹالی سے واضح ایک سریعے سے جیت چکے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل ارسلان خالد انڈویجیویل کینڈیڈیٹ ہار گئے ہیں اینے ایک سو اٹھائیس لاہور آن چودری آئے پی پی کے یہ امیدوار تھے وہ جیت چکے ہیں سیٹ ایجسمنٹ کی گئی تھی نون لی کے ساتھ اور سلمان اکرم راجہ ہار چکے ہیں